خلو ویڈیو میں میں ری ایٹ کرنے والا ہوں گرین لائن بس سرویس ایویلیویل فور پبلک پاکستان میں گرین لائن بس کا جو ہے وہ شروعات کی گئی ہے تو رمشا کنول کی طرف سے یہ ویڈیو ہے جس پر میں ری ایٹ کرنے والا ہوں بینہ دیری کے سٹارٹ کرتے ہیں لیسٹ آر دی ویڈیو ناو گرین لائن گرین گرین صحیح لگ رہی ہے یا یہ ہے گرین لائن بی آردی سسٹم کا روٹ پیپ یہاں ایسا میٹروں میں بھی ہوتا ہے اوکے ان کے سٹینڈ بھی الگے ان کا روٹ بھی الگے اوکے وہ نورمل ٹرافک کرتا ہے سائیڈ میں درائنگ بھائی و آری ابوایا صحیح بنائی بی آر ملک شکاکم بنائی مرمشا کنول ویلکم بی آردی موجود ہوں اس وقت میں موجود ہوں کراچی میں سرجانی ٹاؤن میں اور یہ ابدللہ چاک ہے جہاں پر یہ گرین لائن بس سٹوک کا پہلا سٹوک اسٹارٹ تقریباً اسوی کے قریب بس self جو کاریو بھو سال ہوں گی کراچی میں پہلی میکرو بس سٹارٹ ہونے جا رہی ہے اگر اس منصوبے کی بات کی جائے تو اس منصوبے میں یہ جو اناؤنس ہوا تھا جولائی 2014 کے اندر اور اس سولہ بلین کی لاغٹ سے جو ہے وہ لگائی گئی تھی ایسٹیمیٹڈ آماؤنٹ لیکن یہ منصوبہ مکمل ہوا ہے تقریباً چوبیس بلین کی لاغٹ سے اگر دیگر میٹرو بس سرویسز کی بات کریں جو کہ لاہور میں ہے بشاور میں ہے دیگر لاغو میں ہے تو اس سب کے مطابق جب آپ کوسٹ کمپیر کرتے ہیں تو کراچی والوں کی بلین بس سرویس ہے بیجے سے دے کو موڑنے والا سسٹم جو کنیک کے باس ہم آج آغاز کریں گے دور کریں گے اور آپ ہی ہمارے ساتھ ہوں گے یہ بسس کیسی ہیں یہ کون کون سے روس پر جائیں گے کتنا ٹکٹ ہوگا اور یہ کون کون سے علاقوں کو کور کریں گے کتنا سٹیشنز ہوں گی یہ سب آج آپ جان پائیں گے اس ویلاغ میں سو اس رے ڈیونڈ ڈ کورڈ میں شیئے لوگ ہی ہمیں بھی دور کرنا ہے اس کے انتر اس میں جو اسپیشلٹی ہے وہ یہ ہے کہ خانس کار پر خیال لکھا گیا کہ یہ ٹین انٹرنسز ہے اس بس کی جو آپ تین جب اس انٹرنسز میں کافی بڑی ہے کافی سپیشلٹس ہے یہ بار چیز یہ ہے کہ آپ کو خانس کار پر نظر آئی کیا اگر آپ کو چھائیں یہ یہ کھلتا ہے اور آگے آتا اور ڈسیبلڈ لوگوں کے لیے اس میں جو انٹری ہے ہاں یہ کٹی ہوئے ہیں یہ چھوٹے سیپس پرسن ہے وہ اس میں ٹین بھی ٹرابل کر سکتے ہیں تو ہم بھی بس میں چھتے ہیں یہ سیبلڈ لوگ کے لیے بھی ہے ایسے کر کے سلائیڈر تو اب ہم جا رہے ہیں ہم بھی اندر اور ہم بھی ٹرابل کرتے ہیں صحیح ہے ہاں اسپیشل بس بنائی گئی ہے یہ عبداللہ اسٹیشن ہے اور یہ بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے ہم کوشش کریں گے کہ کسی اسٹیشن پر جب رکھیں تو اندر پر آپ کو جو اسٹیشن پر کام ہوئے وہ بھی آپ کو دکھائیں لیکن بہت ہی خوبصورت یہ بنے ہوئے ان کی تزین و آرائش بھی بہت اچھے طریقے سے ہوئے ہیں لیکن کراچی والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اب ساتھ سترا بھی رکھیں اور ویسی مینٹین بھی رکھیں کتنی دے رکھیں گے ایک سٹاپ کے اوپر انیس سکر انیس سکر انیس سکر کا کیا حساب ہے انیس سکر کا کیا حساب ہے کتنے ماں کی تریننگ کی ایک مہینے کی تریننگ ہوئی ہوگی پھائی پوری آپ نے ایک مہینے کی تریننگ ہوئی ہے آپ نے ایک مہینے کی تریننگ ہوئی ہے دو سٹیشن پر ایک کام چل رہا ہے تو ان کو سکر کرتے پر جائیں گے آگے سٹیشن پر روکیں گے پر باور آؤسٹ روڑیں گے یہ کون سا سٹیشن ہوئی ہے اس پیشن روٹین کے لیے اسپیشن سپوس بنائی رہے ہیں بہت 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 ریلیکس acaba سپوس بہت بہت رمزا خوبصورام کو لہت بہت بہت ایوک ہم plot uns 까 struct بہت بہت شٹکا بہت بہت ساتھ بہت ساتھ اس کا ساعة گیٹ کن سا ٹھیکٹ اچھا ہائر اسٹار چارمگی سے ہیڈری مارکت بوڈ آفیس اور بھگائی ہوسپیٹل اس کا یہ روٹ ہے جو کہ آپ کو نظر آرہا ہے میں بس کا اکھو پڑا سب یوں دیکھوں ان کے ہای ہی کمفرٹیبل ہے اسپیشیس ہے موسیقی سیپ پسیم میکرو والا فیلی اس میں ایک باکس پیچھے اور جوڑا گیا ہے سیٹس ہیں جن کے اوپر لوگ بیٹھ ساتھ ہیں اور سواری ہی اپنے سوار بس کے اندر ایک اور چیز میں آپ کو دیکھا رہے ہیں یہ پہلا اینٹری گیٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو ہر اینٹری گیٹ کے ساتھ یہاں پر آپ کو یہ چارجنگ پوئنٹس لگے میں دیکھائے دیں گے جن کے درور آپ چارج کر سکتے ہیں یہ کوڈ آف کنڈک لگا ہوا ہے شرائط اور زوابط کا جو ہے وہ تمام بورڈ آپ کو یہاں پر دکھائی دے گا کیا کرنا کہتا ہے اور دوسرے گیٹ کے اوپر بھی معذور افراد کے لئے سپیشل جگہ بنائی گئی ہے یہاں سے انٹر ہوگے اور یہ جو سیٹس رکھی گئی ہیں یہ سپیشلی اگر آپ کو دکھائیں گے آگر تو یہاں پر آپ بیل چیئر کے لئے جگہ بنائی گئی ہے یہ جو جگہ ہے یہ جو جگہ ہے یہ جسے بل پرسنز کے لئے رکھی گئی ہے خواتین کے لئے بھی سپیشلی سیٹس مختص کی گئی ہیں جو کے پیچھے آپ کو نوان بیٹھے ہیں خواتین کی سیٹ پر دکھائی دے گئے تو وہ جو سارٹنگ میں جگہ ہے وہ ہے خواتین کے لئے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو یہ تمام جو سیٹس ہیں ان کے ساتھ بھی چارجنگ اور یو ایس بی پاور پورٹس یہ سیئے ہے ہینڈلز بڑے اچھے بھائیں جا رہے ہیں آفیس جا رہے ہیں آفیس جا رہے ہیں آفیس جا رہے ہیں سچ میں ہے کراچی والوں ایسا ہی ہے کہ ہماری اپنی سروس ہے کراچی والوں کی اپنی سہولت کے لئے ہیں یہ بیچ والا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ تیسرا گئی آجاتا ہے جہاں پر کمشن لگی ہوئی ہے کہ آپ نے یہاں پر کھڑے نہیں رہنا ہے ابھی میں کھل جاتا ہے تو یہ کروازے آٹومیٹک ہیں کھل جاتے ہیں بند ہوتے ہیں اور یہاں سے لوگوں کا آنا اور جانا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر فائر ایکسٹینگیشن سسٹم لگاوا ہے اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے کوئی آگ لگنے کا واقعہ ہو جائے تو آپ بچانے کے لئے ان فائر ایکسٹینگیشن کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ہے اوبرویو یہاں پر آپ جو ہے بڑے مجھے سے سواری کے سوار ہوں اور بڑا ایک اچھا ایکسپیرنس ہے ایک اور چیز میں آپ کو دکھاؤں گی یہ ہے گرین لائن بی آر ٹی سسٹم کا روٹ میپ یہ عبداللہ چوک سے سٹارڈ ہوگی کہاں سے کہاں تک کریمی چورنگی سے ہوتی ہوئی پاور ہاؤس یو پی مور ناغر چورنگی فائر سٹار ہیدری بورٹ آفیس نازمہ باد سنیٹری مارکل لس بیلا نمائش اور گل پلازا اور میونسپل پارک یہ یہ اس کا کمپلیٹ روٹ پہ پہ ہے لیکن آپ کو ایک دفعہ پھر پتاؤں کہ ابھی یہ یارہ اسٹیشن پہ فنکشنل ہے پچھو دستمپڑ سے اور اس کے باہد یہ مزید آپریشن پڑھا دیے جائیں گے اسٹیشن کے اوپر اور اس پہ تام مکمل ہونے کے بعد آپ کو یہ سرویس اور اسٹیشن پہ بھی محصر ہوگی تو آئیے آگے چلتے ہیں اور اپنے سفر مزید تہتر بلکل روٹ روٹ پہ ہے سر جانی سے لے کر نوائش اور انکی تک یہ جو بس ہے یہ ہر دس منٹ کے بعد سٹیشن پہ آمیلیبیل ہوگی اور یہ نیس سے لے کر 20 سیکنڈ تک 20-30 سیکنڈ تک وہاں پر سٹیک کرتی ہے جس میں لوگ سوار ہوتے جو میکسیمم قرائیہ ہے وہ پچھپن روپے رکھا گیا ہے اور بسس کی صفائی ہے اس کا کام تقریباً ہر ایک گھنٹے کے بعد بسس کی صفائی کا کام ہے اچھا یہ صحیح ہے سفائی زترائی اور رینٹ بھی سب سے کم ہوتا ہوا ان کا یہ سب سے اچھی باتی ہے جب آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ جس طرح سے راکھ میں سفار کر رہے ہیں تو آپ جس طرح سے سفار کر رہے ہیں بچ بند رکھے دوسریں گے آپ کا ہولیاں وغلہ خراب نہیں ہوتا کیونکہ آپ مجھے رکھیں بیس پچھے سو اپنے کپڑے خراب ہو جائے لیکن اس میں سفائی بہت ہے اور یہ بند ہے آپ کو اسی ہی مل رہا ہے تو آپ آرام سے اس میں جانا ہو سفر کر سکتے ہیں سفر کر سکتے ہیں تو آپ جیسے در سے نکلیں گے آپ ایسے ہی اپنے ڈیسنیشن جہاں پہ بھی آپ کو جانا ہے آپ کو آفنس جانا ہے آپ کو کسی جگہ پہ پہنچنا ہے تو آپ ایک تو اپنا ٹائم بچائیں گے آپ کا جو اٹائر ہے آپ کا جو ہلی ہے ہے وہ ایسے ہی مناسب رہے گا تو کہ آفنس پہنچنا ہے آپ کو بیٹس پہ جا رہے ہوتے ہیں پہ 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 جارے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ مشکل ہوتے ہیں ان کو پولیوشن بہت ہے تو آپ ساییشنوں سے پہپرہ موسیقی سفر کرتے ہیں تو سیٹوں کو توڑ دیتے ہیں پیکیں پھیک دیتے ہیں گندگی کر دیتے ہیں اور وہ بس کو نقصان پہنچاتے ہیں تو آپ نسا ناو پیچھے کیونکہ ہمیں اس جس کا خیال رکھنا ہے کہ یہ سروس ہمارے لیے ہے کراچی والوں کے لیے ہے ہمیں خود اس کا خیال رکھنا ہے اس کی سفائی سترائی پہ جانا اور فوکس کرنا ہے اس کو کسی طرح کا نقصان نہیں موسیقی بس ٹرازر سسٹم میں سفر کیا ہے بلٹ ٹرین میں بھی سفر کیا ہے چائنا میں بھی میں نے پبلک ٹراسپورٹ میں سفر کیا ہے تو جب آپ پبلک ٹراسپورٹ میں کیونکہ وہاں پہ بہت کومن ہے اور کیونکہ پارکنگ کے بہت سارے اشیوز ہیں آپ کو ہائیلی پیڈ پارکنگ ملتی ہیں روزانہ آفیس جانے والوں کے لیے بہت مشکل ہے کہ اتنی چارج پارکنگ میں آپ رکھیں پھر ٹراسپک کو بھگتنا پڑتا ہے تو کچھ ایسا ہی سسٹم ہمارے جیسا وہاں پر بھی ہے لیکن ان کے باس اچھی سروس آویلیبل ہے تو وہ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ جو ہے پبلک ٹراسپورٹ میں سفر کریں تو جب میں اس میں سفر کر رہی ہوں ویو دیکھ رہی ہوں تو مجھے وہی سب ریکال ہو رہا ہے کہ جیسا میں نے وہاں پہ سفر کیا تھا ویسی ہی آپ سکون سے بیٹھ کے اس میں سفر کر رہے ہیں آپ کو ویو انجوائی کرنے کو من رہا ہے آج موسم بھی فورچلیٹ ہی بہت اچھا ہے تو بہت اچھا لگ رہا ہے تو جب انٹرنیشنل طرح کے پروجیکٹس یہاں پر آتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جیسے بولوگ اپنی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں جیسے بولوگ اپنے ایسٹس کا خیال رکھتے ہیں ویسے ہی ہم بھی اپنے ایسٹس کا خیال رکھیں کون روکر آئے ہیں ایسٹس سیشن پہ ہی آتے ہیں اور فوری طور پہ سفائی گھڑکے چلے جاتے ہیں تاکہ بس ساف ستری رہے تو بھائی آپ کو جب بیٹھے ہیں تو اس میں کچھرا مت پہ کیے گا اس کو گندہ مت کریے گا پی کے مت ماریے گا اللہ کے واسطے تاکہ بس ساف ستری رہے ہم پہنچ رہے ہیں تقریباً 44 منٹس میں اور یہ آگیا ہے نمائش آرمدی کا اسپیشن اور بس ہم بہار آگئے ہیں بس ہم بہار آگئے ہیں مہار سے بھی خوبصورہ لگوی دیکھنا ہے یہ لگاو ہے سارا اسٹیشن سے یہ نمائش آرمدی کا اسٹیشن ہے اسٹیشن ہے اور اس کو بہت بہترین طریقے سے بنایا گیا یہاں پر یہ جو آپ کو گیٹ لگاو دکھائی دے رہا ہے اس اسٹیشن کے لیے یہ صرف خواتین کے لیے ہے اور وہ دوسرا گیٹ ہے وہاں پر لگاوہ ہے فور من اونلی تو یہاں پہ آپ کو یہ لگاوہ دکھائی دے گا تو سپریٹ کمپارٹمنٹس کے ساتھ سپریٹ گیٹ بھی موجود ہیں کہ آپ کس طرح سے انٹر ہو سکتے ہیں یہاں پہ washrooms بغیرہ بھی بنایا گیا ہے جس میں خاص خیال رکھا گیا ہے مرد، خوادین اور افراد کے لیے ابھی چونکہ کام ہو رہا ہے جیسے جیسے کمپلیٹ ہو جائے گا اور کراچی کے عمام کے لیے اچھی سہولت میں ہو جائے گا چونکہ کام ہو جائے گا چونکہ کام ہو جائے گا چونکہ کام ہو جائے گا لیکن جب کام مکمل ہو جائے گا تو فنکشنل بھی ہو جائیں گے اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے پیسج کے لیے مشینز لگین ہی ہیں یہاں پر آپ اپنا ٹکیٹ یا کارڈ چارج کریں گے کارڈ ہوتا ہے مترو میں جیسے ہوتا ہے کارڈ دکھایا گیٹ کھول گیا بیسے ہی بلکل ویسے ہی ہے تقریباً جو اسٹی کے قریب بسند ہے وہ اکیس کلومیٹر کے ٹریک پر رواں دواں ہوں گی پسجل دسمبر سے اور عوام کو جو ہے وہ سستی سواری میلے جاری ہے اچھی اور لکجری سفاہ اچھی اور لکجری سفاہ سستے میں لکجری اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں ساف سترہ رکھیں تو یہ بس سروس عوام کے لیے جو ہے وہ اچھا اور منظم ٹرافک کا نظام دے یہ پسند آئی ہوگا آپ کو میں انفرمیشن پسند آئی ہو تو لائکن سبسکراب تو مائی چانل اپنا خیار رکھے گا اللہ یہ میٹرو والا فیل آ رہا تھا اس کو دیکھ کر کیونکہ میں میٹرو میں بیٹھ چکا ہوں مجھے پتا ہی کہ میٹرو کیسا ہوتا ہے کیا سسٹم ہوتا ہے سیم ٹو سیم مطلب بلکل ویسے ہی لگ رہا تھا بسز بھی مطلب کیا بات ہے یا گرمی میں جاتے ہو آپ تکتی ہوئی میٹرو کے اندر رہا ہے اتنی بڑیا تھنڈا سیٹس آپ کھڑے بھی اگر وہاں پر ہوتے ہو میٹرو کے اندر تو بہت مزا آتا ہے اور اس کو دیکھ کر بھی ایسی لگ رہا تھا باہر سے بہت زیادہ خوبصورت گرین گرین کلر اور اندر سے بلکل لکشری بس آپ کو ملتی ہے بہت ہی کم ریٹ میں کم پرائس میں ہم نے اس کا ٹور کیا ایسا لگ رہا تھا میں خود اس کے اندر بیٹھ کر ٹور کر رہا ہوں میڈم نے بہت اچھی طریقے سے ایک ایک چیز کو سمجھایا کہاں سے کہاں اسٹارٹ ہوتی ہے رینٹ ہوگا کہاں کہاں کا کس کی جگہ پر اسٹاپس ہیں اس کے جو بھی سروس اسٹارٹ ہوئی ہے یہ بہت زبردست ہوئی ہے انٹرنیشنل لیویل کی ہوئی ہے بہت ہی صحیح بات کہی ہے انہوں نے پیک بیک مار کر لوگ گندہ کر دیتے ہیں صاف سترہ رکھنے کے دھیان نہیں دیتے گئے اور بہت سے لوگ تو خامخواں توڑا تاڑی پر ہوتا رہتے ہیں کہ ارے اٹھا میرے باپ کا مال تھوڑی ہے نا توڑو اس کو سیٹ کو توڑو یہ توڑو وہ توڑو چلے جاتے ہیں اپنے کہ کون کیا بگاڑ لے گا کیونکہ ان کو پکڑتا نہیں ہے کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے ایسا بھی سوچتے ہیں لیکن نہیں اپنی چیز جو ہوتی ہے جو تمہاری سروس کے لیے دی گئی ہے گورمنٹ کی طرف سے اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کا دھیان رکھنا چاہیے پورا پورا ٹرین کا فیل آپ لے سکتے ہیں بس کے اندر اور مزیدار تھا ویڈیو کمنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کو کیسے لگا یہ ویڈیو آپ میں سے کتنے لوگ مطلب آج کئی ویڈیو ہے جب تک بھی آپ دیکھو اس ویڈیو کو کمنٹ سیکشن میں بتانا آپ نے اس کو ایکسپیرینس کیا یا نہیں کیا بس اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی بائی take care signing off